ہیلو گائز ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیاں ہوں گے مزے میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام ہے مداصر میں ہوں ویڈیو کا ٹائٹل ہے یہ ہے بھارت کی نیوزیلینڈ سے جیتنے کی پلاننگ کرکو کا ویڈیو ایر جی رونلڈ کا بھارت کی کیا پلاننگ ہے کل نیوزیلینڈ سے جیتنے کی کیونکہ ہمیشہ ناک اونٹ پیچز میں آخر پنگا ڈالتا ہے نیوزیلینڈ تو اس بار ب بھارت کھول تیاری سے جائے گا کیا پلاننگ ہے بہوا بتائیں گے باگی باتیں کریں گے بعد میں 45 مچے 40 دن بیٹھ گئے ہیں اب بچے ہیں صرف 3 مچ اور بچے ہیں کےول 6 دن یعنی گائز 6 دن میں ورلڈ کپ ان میرے کو تائشا دک دک ہو رہے ہیں ہیلو ہائی نمسکار کرکو دیکھ رہے ہیں آپ میرا نام ہے رونرک اور دیکھئے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ورلڈ کپ میں بھارت نے سارے مقابلے سارے لیگ مقابلے جیتے ہیں یہ ریکارڈ حالانکہ آسٹریلیا اپنے نام دو بار کر چکی ہے جب وہ بینہ ورلڈ کپ میں ایک بھی مقابلہ ہارے ورلڈ کپ جیتی ہے اس ہسٹری کو ہٹ مین اس بار کیا ریپیٹ کریں گے وہ ایسے یاد تو ہو گئی ہے جب جب روہیت نے کچھ نیا کیا ہے انڈیا انڈیفیٹڈ رہا ہے اوڈی آئی کریئر میں اوپننگ کی شروعات روہیت شرما نے چیمپینز ٹروفی 2013 میں کی اور انڈیا جیتا ٹروفی بینہ ایک بھی میچ گمائے دس سال باد روہیت بھائی پہلی بار اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھی کپتانی کر رہے ہیں اور بھائی اس ٹیم کی وائی بھی ایک دم زوردار آرہی ہے نہیں میدان میں ساکشات پہنچ کر میں نے اس ورلڈ کپ کا ایک مقابلہ تو دیکھا ہے اور جب کراؤڈ سے بندے ماترم کی گون جاتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ ادھر لاؤ ادھر لاؤ بھائیہ کپ ادھر ہی لاؤ اور اس پر انڈیا کا نام لکھو اور ہم کو دے دو اب انتظار نہیں ہو جائے ویسے اس بار اپنی دیوالی ایکسٹینڈڈ ہو جائے گی یہی سارا کا سارا دیش کر رہا ہے ویسے ویسے انڈیا نے دیوالی کا پری سیلیبریشن اور پریزنٹ سیلیبریشن دھماکوں سے بھر دیا ہے اب بس پوسٹ سیلیبریشن بھی بڑیاں سے ہو جائے اور انیس نومبر افیشل ہی اپنی دیوالی من جائے یہی سب لوگ کامنا کر رہے ہیں ویسے ٹیم کی اس لمبی چلی دیوالی میں کون سا پٹاکہ آپ کا فیوریٹ رہا وہ کومنٹ کر کے بتانا کیا لگتا ہے روہیت کے راکٹس تھے اچھے یا گل کی لڑی کینگ کا 49 بلاسٹ یا ماکسویل 201 بک شو چھاپ یا کوئی اور جو بھی ہو کومنٹ کر کے بتائیں ویسے مددے کی بات یہ ہے کہ کل ہے بدھ اور ہونا چاہیے ہماری ٹیم کے لئے سب کو شد یعنی جیسے ہم جیتے چلے آ رہے ہیں کل کا مقابلہ بھی ہم جیتے ہیں تو نیوزیلینڈ کے خلاف کل کی سیمی فائنل کو لے کر کچھ لوگ اس بھرم کو پال کے بیٹھے ہیں کہ کچھ برا ہوگا تو کیا ہوگا اس بات پر راہول رویڈ نے کہا ہے کہ ہم اچھا کھیل رہے ہیں اگلا میچ کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے مگر کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ ہم ہی جیتے گے اس میں گھبرانے 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 گھر ہیں کیونکہ راہول ڈروریڈ ایسا پہلے بھی بول چکے ہیں اپنے کورت صاحب پریشر ویشر لیتے نہیں ہیں اور یہی ٹیکنیک روہید شرما بھی سمجھ گئے ہیں پریشر ان پر آئے اس سے پہلے پریشر پریشر میں آ جارہا ہے ہٹمن نے ورلڈ کپ کے شروع میں ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اٹیک کریں گے وہ پھوڑیں گے اور چھوڑیں گے بلکل نہیں اپنی ٹیم کا اس ورلڈ کپ میں فنڈا ساف ہے کہ سامنے والے کو سائیڈ کرو اور کروڑوں فینس کی مراد پوری کرو اور اس کی شروعات ہو جائے کل سے کیونکہ دو میچوں کی اگنی پرکشا میں سے پہلی پرکشا کل ہے نیوزلینڈ نے اس بار ورلڈ کپ میں بہت ہی دھانسو شروعات تو کی توڑنا میڈ میں آگے بڑھتے بڑھتے نیوزلینڈ کی ٹیم چار مقابلے ہار بھی گئے اس کے بعد نیوزلینڈ نے گرتے پڑھتے کسی طرح سیمی فائنل میں جگے بنائی ایسے میں بہت سمباؤ ہے کہ پہلے سیمی فائنل کو لے کر کیوی ٹیم دہشت میں ہو وجہ نیوزلینڈ کا مقابلہ اس ٹیم انڈیا سے جس کے سامنے بھارت میں آتے ہی نیوزلینڈ بھی کی بللی جیسے دوبگنے پر مجبور ہو جاتی ہے نیوزلینڈ کے آنکڑے بھی بھارت میں ایسے ہی ہیں جو کین ویلیمسن کے بھیتر شاید ہی جیت کا بھروسہ جگہ پائیں اب تک بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ 117 ونڈے میچ ہوئے ہیں 59 بھارت نے جیتے ہیں 50 نیوزلینڈ نے یعنی نیوزلینڈ پر بھارت کا پلڑا بھاری ہے لیکن یہ اتنا بڑا انتر بھی نہیں ہے کہ کسی کا پکش ایک طرفہ ہو ہے کی نہیں لیکن یہ سکھے کا صرف ایک پہلو ہے دوسرا پہلو نیوزلینڈ ٹیم کے لئے بہت ڈراؤنا ہے جسے وہ یاد نہیں کرنا چاہے گی دوسرا پہلو یعنی بھارت میں نیوزلینڈ کا پردرشن اب زرہ سکھے کے اس دوسرے پہلو کی بات کریں بھارت میں بھارت میں بھارت کے لئے 49 میچ کھیلیں جن میں انکہ صرف 8 میں جیت ملی ہے جبکہ بھارت 30 مقابلے جیتا ہے ایک میچ رد ہو گیا تھا اگر ہم جنوری 2000 کے بعد کے آنکڑے دیکھیں تو نیوزلینڈ کا پردرشن اتنا ہی خراب ہے سال 2000 سے لے کر اب تک بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ بھارت میں کل 20 مقابلے ہوئے ہیں نیوزلینڈ صرف 4 جیتا ہے بھارت 15 ایک میچ رد رہا ہے مطلب ماملہ ایک دم کلیر ہے کہ جب مقابلہ بھارت سے بھارت میں ہو بولے تو میز بان ٹیم بھارت ہو تو نیوزلینڈ کی حالت پتلی ہو جاتی ہے ورلڈ کپ 2013 شروع ہونے سے ٹھیک پہلے بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ ہیدر آباد رائپور اور اندور میں ونڈے مقابلے تھے تینوں نیوزلینڈ ہار گیا تھے وہ بھی تب جب بھارت کے سٹار کرکٹر بومرہ کل راول اور آئیئر چوٹ کے گارن ٹیم سے باہر تھے سوچئے ان کے بعد ورلڈ کپ میں بھی دونوں ٹیمیں دھرمشالہ میں ٹکر آئیں بھارت نے یہ مہچ آسانی سے جیتا ہے یعنی بھارت 2023 میں ہوئے چاروں مقابلے بھارت نے جیتے ہیں تو کیا بھارت یہ ٹیم نیوزلینڈ کو ہلکے میں لے سکتی ہے اس کا جواب ہے بلکل نہیں ایک تو کرکٹ میں کبھی بھی کوئی ٹیم کسی کو ہرا دیتی ہے اسی ورلڈ کپ میں نیدل نے ساؤت افریقہ کو ہرایا اور آفغانستان نے پاکستان اور انگلینڈ کو چلتا کیا کئی بارے ایک کھلاڑی ہی پوری ٹیم پر بھاری پڑ جاتا ہے جیسا کہ گلین میکشل کی پاری نے ثابت کر دیا ایسے میں بھارت کو بھی نیوزلینڈ کے خلاف پوری طاقت اور فوکس کے ساتھ اترنا ہوگا کرکٹ پریمی بھولے نہیں ہوں گے 18 جنوری کا وہ میچ جس میں شبمن گل نے دورشاہ تک لگایا تھا بھارت نے اس میچ میں 349 بنائے تھے اور نیوزلینڈ کی ٹیم اس کے جواب میں 337 تک پہنچ گئی تھی وہ میچ شاید اس سال کا سب سے قریبی مقابلہ تھا جو بھارت نے جیتا تھا تو آپ بھی تیار ہو جائیے کل کے مقابلے کے لیے جو آپ نے 2019 میں یوز کیا تھا تو وہ آلہ اس بار مت یوز کرنا باقی آپ سے ملتے کل ایک اور کڑک ویڈیو کے ساتھ یہ بات بلکل سچا ہے اس بار بس ہمیں فائنل نکل جائے ہمیں بات یاد رکھنا انڈیا اپنی انڈین کنڈیشن کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ بال کس طریقے کس بالر کو زیادہ فائدہ ہوگا کون سے بالر کو لگانا ہے کیسے بیٹنگ کی جاتی ہے انڈین کنڈیشن میں انڈیا کو پتا ہے اور ہو دھرم شالہ اور اوپر سے انڈیا جیتنے میں دھرم شالہ نہیں وین کھڑے وین کھڑے ممائی میں ممائی میں وین کھڑے وین کھڑے گراؤنڈ میں میں کہتا ہوں بھارت پہ لے گا ادھر ہی ورڈ کا وہ ڈالے گا میں ایک بات بتا ہوں ٹھیک ہے نیوزلینگ کو دیکھو کسی ٹیم کو کمزور نہیں سمیتے چاہیے انڈیا نے بھی اس کیلئے پلاننگ بنا رکھی ہوگی سب کچھ کی ہوگا لازمی بات ہے انڈیا یہاں تک اگر پہنچا ہے تو وہ سیکھ کر کچھ آیا کہ یار کون سی تیم میں ہم نے کیا کیا ہے کون سی غلطی ہوئی ہے کون سی غلطی ہے لیکن ابھی تک تو ٹورنمنٹ میں مجھے غلطی کوئی نظر نہیں آگی لیکن دوسری ٹیم نے جو غلطی کی ہیں اس کو قابو کرنا انڈیا وہ سوچ رہا ہوں گا کہ یہ کس طریقے سے تو میری نظر میں انڈیا کی تیاری پوری ہے مجھے لینڈ کی بھی پوری ہوگی لیکن مجھے زیادہ چانسز میں آپ کو یہاں تک بولتا ہوں ایٹی پرسنٹ چانسز بھارت کی بلکل ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں بھارت بہت سٹرانگ ہے بلکل اور اوپر سے جب کراؤڈ ہو نا اور سب سے بڑی بات جو مجھے سب سے زیادہ جو دل کو سکون اور تھوڑا مضبوط کرتی ہے کہ یار واقعی انڈیا جیتے گا وہ یہ کہ ہر پلئر فارم میں ہر پلئر میں دیکھو جب بھی انڈیا 2011 کے پاس جو بھی میچز کھیلی ہے جو بڑے ٹورنمنٹ کھیلی ہے اس میں کبھی بالنگ کا مسئلہ آئے تو کبھی بیٹنگ کا کبھی فیٹنگ کا کبھی کیا لیکن اس بار مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کسی انڈیا کی ٹیم میں کوئی نقص ہے یا کوئی پرابلم چال رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے اس بار انڈیا کی ایک کمپلیٹ ٹیم اور سب سے خطرناک ٹیم لگ رہی ہے بلکل جس کو حرانہ مشکلی نہیں ناممکن ہوا ہے اور انڈیفیڈٹ گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو ریکارڈ ہے اس پر وہ باہر توڑیں گی سارے لوگ ویڈ کر رہے ہیں میں تو کل کا دن کا جو ہے نا سچ میں اتنی سبری سے ویڈ کر رہا ہوں میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں کیونکہ کل مجھے جتنا لگتا ہے نا کل آپ لوگوں نے کافی سارے لوگوں نے تیاریاں کار رکھی ہوں گی بڑی سکرین پر دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے چھوٹی بھی دے دے صحیح بار اور ہو سکتا ہے مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ گلیاں محلے سنسان ہو جائیں گے لوگ گھروں میں لوگ گھروں میں مجھے لگ رہا ہے آپ کا کہہ اس کا کہنا ہے ہم نے رہا کامنی سیکشن دے کتنے پرسنٹ چاسیز بھارت کے کتنے پرسنٹ نیو جی لینڈ کی کامنی بتانا اب ہم بہت زیادہ خیر احمد رہا رہا ہے